نمازکار دوستو آپ نے تھوڑے دن پہلے چناف سے پہلے الیکٹورل بونڈ کا نام تو سنائی ہوگا الیکٹورل بونڈ مطلب کوئی بھی ویکتی جا کے بینک سے بونڈ خرید سکتا تھا اس کے بعد راجنیتک پارٹی کو دے سکتا تھا جیسے چندرچوڑ کی بینچ نے آسا ویدھانک قرار دیتے ہوئے اس کو رد کر دیا جاتا اس کے بعد سرکار پر کئی آروپ لگے تھے کہ سرکار نے ایڈی اور سی بی آئی کا غلط استعمال کر کے لوگوں سے جبرن بسولی کی ہے کیونکہ بھاجپا پارٹی سکتا میں ہیں ایڈی سی بھی آئی ان کے اندر میں ہیں اور انہیں سب سے زیادہ آٹھ ہزار کروڑ کے قریب کا بونڈ ملا تھا اس کے علاوہ اور بھی آروپ لگائے گئے تھے کہ انہوں نے سیلز کمپنیوں کے دوارہ جن کی انکم ماتر دو کروڑ ہے سال آنا انہوں نے ایک سو اکیاسی کروڑ کا چندہ دے دیا بینگلورو میں چنے ہوئے پرتی ندیوں کے لیے نامت مجسٹریٹ کوٹ کے آدھے پر الیکٹورل بونڈ والے مدے پر وطمنتری نرملا سیتا رمن اور ایڈی کے خلاف جورن باسولی اور اپرادک ساجس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کوٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کے خلاف اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی جائے آدھرس ایئر کی یاچکہ پر یہ فیصلہ کوٹ نے سنایا ہے آدھرس کون ہے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں آدھرس جنہ ادھیکار سنگرچ پریشد مطلب جے ایس پی کے سا ادھیکش ہے انہوں نے مارچ میں اسطانیہ پولیس کو بھی یہ سکایت دی تھی جس پر کوئی کاروائے نہیں ہوئے اس کے بعد وہ مجسٹریٹ کوٹ گئے دو تین دن یعنی سنیوار کو دفیر قریب تین بجے کوٹ کے کہنے پر ان کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے جے ایس پی ایک ایسی سلسطہ ہے جو سکشہ کا ادھیکار قانون اور باقی مددوں سے جڑی سمسیاں کو اٹھاتی رہی ہے اس معاملے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بھاجپا کے راشتے ادھیکش جے پین اڈا کا بھی نام آیا ہے اور ساتھ میں کناٹک بی جے پی ادھیکش بی وائی ویجیندر کو بھی آروپی کے طور پر نامت کیا گیا ہے اب آپ کو کہہ لگتا ہے کہ بھاجپا نے کیا سچ میں جبرن بسولی کی تھی اور ان سلس کمپنیوں نے جن کی ارنیم اتی نہیں ہو پائی تھی جو اپنے ریونیو جنریٹ نہیں کر پائی تھی انہوں نے اتنا کروڑوں کو چندہ کیسے دیا تھا اب آپ کی اس پر کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بات آئیں